یہ ہے دنیا ترہ ترہ کے جیب جنتووں سے بھری پڑی ہے جس میں کچھ سانت سو بھاو کے جیب ہیں تو کچھ بےہدی خطرناک جو انسان کو نوچ نوچ کر کھا جائیں جس طرح جمین پر سیر باغ اور تیندوے آدھی خطرناک اور جان لے وہ مانا جاتا ہے اسی طرح پانی کے اندر بھی کچھ جیب ایسے ہیں جو بےہدی خطرناک ہیں ان میں سب سے پہلا نام سارک کا آتا ہے سمدر کے انیہ پرانیوں میں سارک کو سب سے بہترین اور خطرناک سکاری مانا جاتا ہے ان کے دانت بڑے بڑے جوڑے دیکھ کر تو کسی کی بھی روک آنپ جائیں اپنے انہی خطرناک دانتوں اور بڑے بڑے جوڑوں کی مدد سے یہ ہے اپنے سکار کو ایسے دھوستی ہے کہ ان کا کچھو مر ہی نکل جاتا ہے انسان کو بھی ان سے بچ کر رہنے کی ہی سلا دی جاتی ہے حالانکہ کبھی کبھی لوگ ان کا سکار بھی ہو جاتے ہیں لیکن آج کل ایک نیوی ڈرائبر کی چلچہ خوب ہو رہی ہے جو کچھ سال پہلے سارک کے حملے سے بچ نکلا تھا جبکہ سارک نے اس کے آدھے شریف کو نگل لیا تھا دراصل سال دو جہا نو میں آسٹالیا کے سیڈنی ہاور پول ڈی گیلڈر نام کا نیوی ڈرائبر پربل سارک نے حملہ کر دیا تھا یہ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ پول کو اپنا داہینہ ہاتھ اور پیر گوانا پڑا تھا یہاں تک کہ اس کا عدہ صحیح بھی سارک کے مہوں میں سما گیا تھا لیکن اس کے باوجود پول نے ہمت نہیں ہاری اور اس کے چنگل سے بچ نکلنے میں کامیاب رہے ریپورٹ کے مطابق ایک نیو چینل کو دیئے انٹرویو میں پول نے بتایا ہے کہ بل سارک کا حملہ بے حدی خطرناک تھا ان کے پورے سریر پر خون نکل رہا تھا اور انہوں نے ہمت دکھائی اور کسی طرح پیر کر سیفٹی بوٹ تک پہنچ گئی جس سے ان کی جان بچ گئی اس سمیں پول کی عمر 28 سال کی تھی جب پول نے اپنے اس خطرناک انواب کو سانجا کیا تھا تو اسے سن کر ہر کوئی سہر اٹھا تھا دراصل پول کے ساتھ ہوئی اس گھٹنا کو فلحال اس لیے یاد کیا جا رہا ہے کی کیونکہ حال ہی میں آسٹلیا کے سیڈری میں 35 ورشیر ویٹس تیرہ سائمن نیلسٹ نے ایک سال کا سپید سارک کے حملے میں اپنی جان گوا دی ہے رپورٹ کے مطابق سائمن روج مالاوار میجک اوشین سویمنگ چیمپنگ کی پریکٹس کر رہے تھے تب ہی ان پر سارک نے حملہ کیا اور انہیں مار ڈالا اس لیے ان کی یاد میں اس سال چیمپنگ سے پور رد کر دیا گیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سسکرائب کریں تھانک یو سو وچنگ ویڈیو دھنیا باد